اسلام علیکم بائی کرپیرنگ ٹیڈیو کے ساتھ میں ہم بابر رسائن اور آج میرے پاس یہ ہونڈا ہنڈرڈ ہے اور اس کو جو ہے نا اس کا انجن جو ہے نا وہ چینک کیا گیا ہے اور جب چینہ کا سلف سٹارڈ انجن ہے نا جو ایٹومیٹا گیر والا انجن ہے یہ جی انجن ہے سلف سٹارڈ جو کہ چینہ سے مطارف کیا گیا ہے پاکستان میں آرہا ہے چینہ کا انجن ہے سلف سٹارڈ اس کا ایک صرف فیضہ ہے جو کہ سلف سٹارڈ ہے نا ہی تو اس میں کوئی گیر لگا ہوا ہے جو کہ گیر آپ نکال سکیں یا گاڑی بند کر سکیں اور نا ہی اس میں کیک ہے اگر آپ کی بیٹری کی کوائر وغیرہ خراب ہو جاتی ہے تار وغیرہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ گاڑی سٹارڈ ہونا کافی زیادہ مشکل ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر اس کی خراب ہو جائے لوٹا کارپوریٹر یا پھر اس کی ہیٹنگ میں کوئی چیز ہے اس طرح کی جس طرح کی ادھر سے نہیں ملے گی ایک سو سات سی ایم سلنڈر ہے اس کا اور اس کا پسٹن جو ہے نا وہ تھوڑا سا بڑھا دیا گیا ہے مگر اس میں پاور جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ دو سے تین دوست بیٹھتے ہیں اوپر اس گاڑی کے تو یہ آپ کو پاؤں کے ساتھ پہلے تو تھوڑے سی چلانے پڑے گی اور اس کے بعد جو ہے نا یہ گاڑی کا انجن جو ہے نا آگے بھاگے گا نہ ہی تو اس میں کیک دی گئی ہے نہ ہی اس میں کلچ ہے نہ ہی کوئی اور چیز ہے صرف اور صرف یہ انجن کرتا ہے ریس پر کام اگر اس انجن کی ریس پر چابیس وچ جو ہے نا وہ خراب ہو جائے یعنی کہ گاڑی کو آف کرنے والا سسٹم خراب ہو جائے جیسے کہ اس گاڑی کا خراب ہے چابیس وچ دو لگائے گئے ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے دونوں چابیس وچ لگائے گیا ہے مگر اس کو بند کرنا جو ہے نا وہ کافی زیادہ انتہائی مشکل ہے ابھی صرف جو ہے نا اس کا وہ کافی بہترین دیا گیا ہے اب اس کا صرف جو ہے نا میں چابیس وچے ادھر سے کام کر رہا ہے مگر بند نہیں کرتا ہے یہ دیکھ سکتا ہے یہ یہ بھرے کا گاڑی کوئی گیر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف اس کو ہلکی سی ریس کے ساتھ ہے یہ انجن ہے بھاگنا سٹارڈ ہو جاتا ہے جب بھی آپ ریس کم کریں گے تو یہ انجن جو ہے نا وہ گاڑی کو روپ دے گا مگر اس کا نقصان جو ہے نا وہ دو سے تین بندے اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے نا وہ کہیں بھی جلدی جانا چاہے تو وہ نہیں جا سکتے ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو سوچ ہے نا وہ میں نے آف کیا ہے اور یہ بند نہیں ہو رہا سب سے بڑی جو پرابلہ میں اس کی یہ ہے اور اس کو بند کرنے کے لیے آپ لوگ کو اس کی وائر جو مین وائر ہے نا یہ پلک والی وائر وہ اتارنی پڑتی ہے جڑکہ لگے بندے کو تو یہ بجلی سے زیادہ جو ہے نا وہ جڑکہ اس کا لگتا ہے یہ تو خیر پٹرول ختم ہو گیا گاڑی بند ہو چکی ہے ورنہ اس کو اتار کے آپ لوگ اس کو اتاریں گے کسی پلاس یا پیچکاس کے ساتھ وائر کو کھنچے کے باہر تو پھر یہ گاڑی بند ہوگی کیونکہ نہ ہی اس کی چوک کام کرتی ہے اگر چوک کام کرے تو آپ جب بھی ایکسیلیٹر دیں تو اس کا جو پیہ ہے نا پیچھے والا وہ انجن کی پاور سے چلنے لگتا ہے اور یہ اس کا بہت زیادہ مسئل ہے اس کا صرف اور صرف پورے انجن کا ایک ہی فائدہ دیا گیا ہے وہ دیا گیا اس کا سلسٹارٹ کا مگر وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ اس کی جو وائرنگ ہے نا اگر کہیں سے بھی تھوڑی سی ڈیمج ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتے تو یہ انجن کو سٹارٹ کرنا مشکل ہی نہیں نامنکن ہے یہ انجن سٹارٹ نہیں ہوگا اس کے علاوہ اس کا کلچ بکسہ خراب ہو جائے یا پھر اس کی اور چیز کے کلچ بکسے کے اندر جو ہے نا وہ سائیڈ میں خراب ہو جائے تو یہ آپ کو ادھر سے کہیں سے بھی نہیں ملے گی وہ آپ لوگوں کو جانا پڑے گا کسی بڑے شہر میں سیالکورٹ لاہور یا پھر اسلام محمد کر اچھی وغیرہ میں ہمارے ادھر علاقے میں پنجاب کے چھوڑے چھوڑے جو گاؤں ہوتے ہیں اگر اس طرح کا انجن لینے کی سوچ رہے ہیں ہیں یا کسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں اس طرح کا انجن لینے کی سوچ رہے تھا وہ برائے مہروانی سنجن کو بلکل بھی نہ خریدے اس موٹر سائیکل کی جو پرائس ہے ہنڈا ہنڈرڈ کی جو پرائس ہے وہ تقریباً ون ایٹی کے قریب ہے یعنی کہ ایک لاکھ اسی ہزار کے قریب ہے ایک لاکھ اسی ہزار کے قریب ہے مظر اس پر یہ انجن لگا کر یہ گاڑی تقریباً تقریباً میرے خیال میں بہت بہت زیادہ ریٹ کی ہوگی تو پندرہ ہزار پی تک ہوگی کیونکہ تقریباً اس کا انجن جو ہے نا وہ تقریباً پندرہ ہزار پی کا نیا ڈلوایا تھا اس بھائی نے جس کی گاڑی تھی اس کا اریجنل انجن اتار کے اس ہنڈے کا اور یہ ہنڈا بائک ہے ہنڈا ہنڈرڈ اور اس کا انجن اتار کے یہ چینہ کے انجن لگا کر اس کا پورا کا پورا جو گاڑی کا نام بیڑا گھڑک کر دیا اس نے بگر کوئی بھی بات نہیں اس بھائی نے شاید سوچا ہوگا پر یہ بہت اچھا انجن بہت اچھی پاور کے ساتھ ہے یہ آتا ہے چینہ سے مگر بلکل بکواس ہے یہ لینے کا اس طرح کا انجن جو ہے نا یوٹیوب پر دیکھ کے کبھی بھی خریدنے کا مت سوچے گا برائے مہربانی ابھی جو اس کا کرنٹ ہے نا وہ میں آپ لوگوں کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا میں نے پلک کیپ اتار دیا ہے ابھی اس کا جو جو کرنٹ ہے نا وہ میں بتاتا ہوں کتنا جا جاتا ہے اتنا زیادہ اس گاڑی کا کرنٹ ہوتا ہے تو اتنا زیادہ اگر کرنٹ ہے کسی بھائی کے فنگر پر یا کسی ہاتھ پر یا اتارتے سمیں اگر یہ بار کسی جگہ پر ٹچ ہوتی ہے تو یقین ہے اس بھائی کا جو ہاتھ ہے نا وہ تقریبا پانچ سے دس منٹ جو نا وہ کام نہیں کرے گا اتنا زیادہ اس کا کرنٹ جو نا وہ ہوتا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میری رائے یہ یہ انجن لینے کا ہرگز مت سوچے گا بلکل بھی اس انجن کو جو نا وہ مت سوچے گا کیونکہ میں نے یوٹیوپر دیکھا ہے میں خود بھی یوٹیوپی یوز کرتا ہوں تو کافی زیادہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے یوٹیوب پر ہے اس انجن کے متعلق یہ کافی بہتری نہیں یعنی کافی زیادہ پاور پروائیڈ کرتا ہے اور کافی زیادہ جو نا اس کے فائدے ہیں بلکل بکواس ہے یار یہ انجن لینے کا کبھی بھی مت سوچے گا ٹھیک ہے نا یہ سلف سٹارٹ ہے بلکل ہے یہی اس کا ایک فائدہ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں ہاں کلچ بکسہ ہوتا کک ہوتی تو الگ بات تھی ٹھیک ہے نا کلچ بکسہ جو نا وہ کک کے ساتھ چلتا اگر بیٹریہ آپ کی خراب ہو جاتی ہے یا کوئی وائل وغیرہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کا آسانی کے ساتھ کی کے ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ نہ ہی اس کی کیک ہے نا اس کا گیر ہے اگر آپ کا چابی سوچ خراب ہو جائے تو کہیں آپ ہے اس جگہ پر فنسے ہو جہاں پر کافی زیادہ پانی پانی وغیرہ ہے آپ کے پاؤں جو نا وہ نیچے نہیں لگتے کافی زیادہ گھارا وغیرہ یا مٹی وغیرہ ہے جس جگہ پر آپ اپنے نیچے پاؤں جو جو نا نہیں لگا سکتے تو آپ کو اس میں کافی زیادہ جو نا پریشانی کا سامنا کرنا بڑا گیا اگر ہونڈا والوں کو پتا لگے اس طرح کہ جو کار نامیں وہ پنجابی لوگ کرتے ہیں تو وہ یقین ہے جو نا وہ اس طرح کی کیسے پر پوندی لگا دے ہندر پسند پوندی جو نا وہ لگا دیں گے کیونکہ ہونڈا کا جب مکمل رہنا وہ سارا کا سارا اس انجن نے جو نا وہ برباد کر دیا کوئی بھی اور اس کے علاوہ اس کی پرول میرے خیال سے نہیں کیونکہ جب بھی آپ دیتے ہیں تو وہ کافی زیادہ اکسی لیٹر جب آپ دیں تو پھر یہ گاڑی جو نہیں چلتی ہے اکسی لیٹر جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ جو پرول وہ گاڑی بھی کرتی ہے اور میرے خیال سے اس کی پرول بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ اس کا سننڈر بڑا ہے سیونٹی سے اور اس کے علاوہ اس کا بھی ظاہر سے بعد بڑے ہوگی حلق شاہر بھی ہے اور اس کے علاوہ ایکسی لیٹر جب زیادہ دیتے ہیں تو پھر یہ گاڑی کو آگے چلاتا ہے ٹھیک ہے تو براہ مہمان اس طرح کی جو گاڑی کو ایکسرل چیزیں ہیں نا ایکسرل چیزیں یا پھر چینہ سے جو چیزیں آتی ہیں اس طرح کی وہ بلکل بھی مت کھریے دی گیا اور اس کے علاوہ گاڑی کو مت یوز کی جائے گا ٹھیک ہے نا تو ویڈیو کیسے لگی سمین کے بارے میں کمینٹ میں ہم ضرورت طریقہ پھر میں لگیں ایکسرلیہ میں اچھے ٹاپ اجازت دیا بابر کو باہ کر رہیں ٹیوی کے ساتھ اللہ حافظ